hey what's up guys welcome to my channel is studio میں میں آپ کو سکھاؤں گی prime factors find out کرنا 165 کے چلے start کرتے ہیں اس کے لئے لکھیں یہاں پہ 165 ٹھیک ہے اور دیکھیں 165 ہے ہمارے پاس last detail check کریں تو 5 ہے یہاں پہ 2 نہیں لے سکتے 2 کے table میں 5 نہیں آتا ہے ایک یہ بات اور 2 ہم ویسے بھی نہیں لے سکتے بتائیں کیوں اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے پاس 165 overall number کو دیکھیں تو وہ odd ہے ہم یہاں پہ 2 نہیں لے سکتے 2 ہم اس condition میں لیتے ہیں اگر یہاں 4 ہوتا 164 ہوتا ہے 166 ہوتا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ 2 تو لے نہیں سکتے 3 لے سکتے ہیں دیکھتے ہیں یا اس لے سکتے کیونکہ یہ 15 بن گیا اس نے 1 اپنا ایدھر دے دیا تو 3 کے table میں 15 آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ 3 لے لیں 3 کے 30 16 ہوتا ہے 3 کے table میں 16 ہی آتا ہے یہ 15 آ گیا یہ 16 تھا اس نے اپنا 1 اس کو دے دیا یہ بھی 15 بن گیا اور یہ خود بھی 15 بن گیا تاکہ یہ divide ہو سکے ٹھیک اتیزہ 15 ہو جائے گا 3 5 زائر ھیک اتیزہ 15 ہو جائے گا 5 زائر اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ 3 لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے ہیں دیکھیں 3 اگر یہ بن جائے 2 اس کو دیتے گا یہ 25 بن گیا 3 کے table میں 25 آتا ہے نہیں اس کا ہم یہاں پہ 5 ہی لیں گے کیوں 5 لیں گے کیونکہ 5 کا table میں 5 آتا ہے 5 کے 30 5 ہوتا ہے 1 زائر 5 کے 30 5 ہوتا ہے 1 زائر 11 آگے 11 ایک prime number ہے جو کہ کسی وقت table میں آتا ہے ہی نہیں 25 بن گیا اور اپنے table 11 میں تو ہم یہاں پہ 11 ہی لے لیں گے 11 1 زائر 11 آجے گا prime factors 165 کے کیا آجیں گے 3 multiply by 5 multiply by 11 تو یہاں پہ آپ prime factors لکھ لیں 11 یہاں پہ 165 کے یہ آگے سارے یہ والے factors ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو prime factors find out کرنا آگے ہیں 165 کے سمجھ آئیے تو اس ویڈیو کو like کریں میرے چینل کو subscribe کریں